موگیمبو خوش ہوا یہ الفاظ آج بھی لوگوں کے ذہن میں گونج رہے ہیں فلم انڈرسٹری میں امریش پوری نے موگیمبو کے مشکل درین قلدار کو جس خوبی سے نبایا وہ ان کی بہترین ارہکاری بلاند کامت بھاری برکم شخصیت اور ان کی پاٹ دار آواز کی وجہ سے تھا بغیر امریش پوری نسٹری انڈیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے اندر فن کرانا صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جو رول بھی انہیں ملتا اپنی لا جواب اور بہترین ادھکاری کی ذریعہ انہوں نے اسے امر بنا دیا امریش پوری نے اپنے کیریئر کا آغاز سٹیج سے کیا کئی برسوں تک وہ اس سے جڑے رہے اس کے بعد انہیں فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سفرنکارانا صلاحیتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ابتدا میں مختصر سا رول ادا کرنے والے اس شخص کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک دن شہرت کی بلندیوں کو چھو لے گا اور ایک منجھے ہوئے اداکاتی شکل میں اپنی شناحت کرائے گا 22 جون 1922 وہاں بھالا میں پیدا ہوئے امریش پوری، کریکٹر، آرٹسٹ، شمن پوری اور ویلن مدن پوری کے سب سے چھوٹے بھائی تھے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فلموں کا رخ کیا لیکن بطور ہیرو مسترد کر دیے جانے کے بعد وہ فطری طور پر بہت مایوس ہوئے بادلے نہ خاصتہ انہوں نے اپنے معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وزارت محنت میں ملازمت احتیار کر لی لیکن ان کا دل اداکاری کی طرف ہی اٹکا رہا آہرکار انہوں نے ایک دن ملازمت چھوڑ دی اور سٹیج اداکاری کی طرف متوجہ ہو گئے اس دوران ان کی ملاقات ستیہ دیو دوبے سے ہوئی اس ملاقات نے امریش پوری کی دنیا ہی بدل دی ستیہ دیو دوبے بہترین ہدایتکار تھے انہوں نے امریش پوری کی اداکاری کو دیکھ کر ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو بھاپ لیا اور ڈراما اندھا یک میں امریش پوری کی اداکاری سے متاثر ہو کر انہوں نے تقریباً پچاس ڈراما میں انہیں کام دیا اور ان کے اندر چھپی ہوئی فن کرانا صلاحیتوں کو اجاگر کیا بکول ستیہ دیو دوبے امریش جی کے بارے میں کیا کہوں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک امدہ ترین اداکار تھے اپنے زمانے کے مشہور ویلن کے این سنگ امریش پوری کے آئیڈیل تھے انہیں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ویلن کے روح میں ڈالنا اور وہ اس میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ فلم انڈسٹری میں ویلن کو اہم مقام اور رتبہ دیا جانے لگا بطور گلشن گروور فلم انڈسٹری میں کھل نائک کو اہم مقام دلانے میں امریش پوری کا بہت بڑا ہاتھ تھا پہلے کھل نائک سیٹ پر ہی پنکھے کی ہوا کاتے تھے لیکن امریش پوری نے کھل نائکوں کے لیے وینٹی وین کی شروعات کی آج انہی کی بدولت فلم دنیا ہم وینٹی وین میں آرام کر پا رہے ہیں ڈراموں میں ان کی بہترین اداکاری کو دیکھ کر پہلی مطبع سکھ دیو نے فلم ریشما اور شیرہ میں ایک رول کے لیے سائن کیا لیکن کنٹر فلم کارو سے امریش پوری کو فلم دنیا میں پہچان ملی اور یہ فلم امریش پوری کے لیے سنگے میل ثابت ہوئی مشہور آرٹ فلم سا شیام بینگال نے جب یہ فلم دیکھی تو وہ ان کے اداکاری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے اور انہیں اپنے فلم من تھن میں اور نشانت میں خاصت کیا پھر تو ان کی گامیابی کا سفر شروع ہو گیا شیام بینگال ان کی تلسماتی اداکاری سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے ہر فلم میں امریش پوری کے لیے ایک رول مقصود کیا وجیتہ کلیگ سورج کا ساتھوں گھوڑا میں امریش پوری آرٹ فلموں کے ایک مضبوط اور کامیاب اداکار کے طور پر ابرے اب امریش پوری ہدایتکار اور ناظرین دونوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے جس فلم میں بھی انہیں اداکاری کا موقع ملتا اس میں انہوں نے اپنی مت چھا انمٹ چھاپ چھوڑی ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ناظرین ہیرو کے مقابلے میں انہیں زیادہ اہمیت دینے لگے انہیں تقریبا ہر فلم میں امریش پوری کو دیکھنے کی عادثی پڑ گئی تھی فروز خان کی فلم قربانی سے ان کا فلمی سفر آرٹ سے کمرشل فلموں کی جانب بڑھا اور ان کی شہرت اس وقت بلندیاں کو چھونے لگی جب انہوں نے فلم میسٹر انڈیا میں مو گیمبو کا مشکل ترین کلدار اس قدر جادوی انداز میں نبھایا کہ لوگ انگچتے بدندہ رہ گئے اور ہر حاصل عام کی زبان پر اس فلم کا ڈائیلوگ مو گیمبو خوش ہوا عام ہو گیا اس فلم کے ہدایتکار شیکھر کپور کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے مسٹر انڈیا کے بدولت جانتے ہیں اور امریش پوری کو مسٹر انڈیا کے مو گیمبو سے مریش پوری کے بغیر مسٹر انڈیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اس رول میں اتنے رچ بس گئے کہ آج بھی لوگوں کو مسٹر انڈیا کا مو گیمبو یاد آتا ہے ہر حد امریش پوری نے مسٹر انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فلم میرے لئے خاص اہمیت رکھتی ہے اس فلم نے میرے لئے ایک مرشل فلموں کے دروازے کھول دی حالانکہ میں اس سے قبل بھی ایک سے بڑھ کر ایک گلدار نبھائے لیکن مو گیمبو حقیقی مینوں میں چھایا رہا مو گیمبو کے گلدار پر میں نے کافی محنت کی تھی جب بچے بوڑے کی زبان پر مو گیمبو خوش ہوا چڑھ گیا کہ مجھے بے پناہ مسرد ہوئی یہ بات کا اپلے ذکر ہے کہ پران کے بعد فلم انڈسری ویلن کے تعلق سے ایک غیر یقینی سکتہ حال سے دوچال تھی ایک خلا سے محسوس کیا جا رہا تھا اس وقت کوئی ویلن ایسا نہیں آ رہا تھا جو پران کی کمی کو پر کرے امریش پوری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف اس کمی کو پورا کیا بلکہ جدید کھل نائکوں کے لیے باعث تقلید بھی بنے امریش پوری کی خاص بات یہ تھی وہ کسی بھی رول کو ادا کرتے وقت اس میں پوری طرح رچ بس جاتے تھے کئی مرتبہ ان کے لیے قلدار حصوصی طور پر تیار کیا جاتے تھے اور اس میں اپنی پوری فن کارانہ صلاحیتوں کو وہ استعمال کر دیتے تھے کسی بھی قلدار کو ادا کرنے سے قبل وہ بڑے انہمار کے ساتھ اسے سمجھتے تھے نہ صرف پوری محنت اور امانداری اس اس پر محنت کر دیتے تھے بلکہ اس رول میں رچ بس جاتے تھے اگرچہ وہ خطرناک ڈان کا قلدار نبھاتے تھے تو لگتا تھا کہ اس سے خطرناک ڈان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ ایک اماندار پولیس افسر بنے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان سے زیادہ اماندار پولیس افسر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کو کسی بھی رول کو ادا کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا صبحاش گئی نے اپنے فلم ودھاتا کے لیے جب امریش پوری کو ویلن کے مرکزی قدار کے لیے سائن کیا تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ کیا وہ شینشاہ جذبات دلیب کمار جیسے مشہور زمانہ چوٹی کے اداکار کے مقابلہ میں ٹک پائیں گے کیا وہ دلیب کمار کے مقابلے میں اپنی اداکاری کا بھرپور مظاہرہ کر پائیں گے لیکن امریش پوری نے ان حدشات کو یکسر مصطر کرتے ہوئے اپنی فلم ودھاتا میں نہ صرف کامیاب اداکاری کی بلکہ دلیب کمار کے مقابلے میں پورے دم خم کے ساتھ کھڑے نظر آئے اسی طرح فلم شکتی میں بھی دو کامیاب ہیرو دلیب کمار اور امیتاب بچن کے مقابلے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا یہ امریش پوری کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی ناظرین نے بھی امریش پوری کی اداکاری کی خوب تعریف کی اور امریش پوری نے اپنی اداکاری کا لوحہ منوایا ویلن کے قلدار میں وہ بہت مقبول ہوئے اور شہرت ان کے قدم چومنے لگی یہاں تاکہ وہ ایک فلم کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے تک معافضہ لیتے تھے انہوں نے ایمان دھرم آکروش غدر دامنی دیو جانی دشمن دوستانہ کلیگ شکتی دھرم ستیہ گاندی میسٹر انڈیا شہنشاہ ویراست تیری دیو جوبا سوداگر مجھے کچھ کہنا ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے چائنا گیٹ گردش پلدیس چاچی چار سو بیس لال بادشاہ کوئلہ رام لکھن گھائل آج کا ارجن میری جنگ کرن ارجن جھوٹ بولے کوہ کاٹے تال ہلچل سمیت تقریبا دو سو فلموں میں اپنی اداکاری کے جور دکھائے حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم کسنا میں بھی انہوں نے بہترین اداکاری کی لیکن افسوس کہ ان کی یہ فلم آخری ثابت ہوئی اور وہ اس فلم کا دیدار نہ کر سکے پردے پر برائیوں کی ساری حدود توڑنے والا نیز غریبوں اور مظلوموں پر ظلم کے پہ